ممہ بات فعوذ باللہ ہمیں الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جلدی جلدی چند باتیں کرنا چاہتا ہوں جی بڑی مربانی اور بمشاہد اللہ خان صاحب مربانی اور یہ فکر نہیں کرے آپ لیکن وہ کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جس کا جواب دینا بھی ضروری ہے ورنہ ہمارا یہاں بیٹھنا کو فائدہ نہیں ہے باتیں اگر درست ہوں تو اس کی تو کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن اگر خلافیں واقع ہیں تو ان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے میں پہلی بات تو میں اگر درست سے معلو سے ہٹھ کے چودہ اگس کو ایک کام ہوا کراچی قائدہ اعظم کنیوار کے بہار امیون وہاں پہ مختلف سیاسی جماعتیں ہیں خاص طور صفیحہ میں لہن مسلمی کے وہاں پہ اپنے کم سوارے لگاتی ہے چودہ اگس کے حوالے سے تو وہاں پہ ہمارا کے کم لگا ہوا تھا ہاں ہمارے وہاں پہ وہاں خوضہ طارق نظیر دیگر لوگ ان لوگ ان لگا ہے تو اس کی سوشل میڈیا پہ پوری ویڈیو پلپ موجود ہیں کئی بہت آئیدہ پولیس آئی ہے انہوں نے جھنڈے اکھاڑے ہیں ہماری پارٹی کے پاکستان کے جھنڈے اکھاڑے ہیں وہاں سے انہیں دھمگیاں دی ہیں اور انہوں نے کہا ساری آبازیں سنے سوشل میڈیا پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پی ٹی آئی کا بھی لگا گیا اگر ہم نے لگا لیا ہم تو ہر سال لگاتے ہیں پی ٹی آئی نے کہا بھی ایک آت سال سے لگانے شروع کی ہے تو آپ نے اگر بندی کرنا کہ سب کے بند کریں لیکن انہوں نے صرف ہماری پارٹی کا اٹھا کے اور وہاں پہ باقاعدہ چیزوں کے مقصان پچا اور دھنکے ہیں کہ ہم تمہیں دلنے جائیں گے تھانے اور گرستار کریں گے فلانا تو میں اس کو کنبن کرتا ہوں اور میں یہ آپ سے بزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قائد آزم یہ چودہ اگس کا مسئلہ ہے اور چودہ اگس کا جو ایشو ہے وہ پاکستان بننے کی بات ہے لیکن آج کل تو پاکستان کو بھگائنے کی باتیں زیادہ ہو رہی ہیں تو شاید اس لئے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا کہ ان کے کمپوں کو اکھا اور اکھا اور دیا وہ کم نہیں رہنے دیا اس کے بعد یہ اکھڑے ہوئے کم کی نیورپ اس ویڈیو موجود ہے تو یہ بہا سیریز سش ہوئے اس کے علاوہ میں ایک بات آج میں نے جس وقت تیو میں نے لگایا تو ایک درجن سے زیادہ وزوران آبے وفاقی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کوئی اپنی اپنی کہانیاں سنا رہا تھا کہانیاں میں اس لئے کہ ہوں گا کہ ایک وزیر نے کہا جی یہ جو بلو اکانومی ہوتی ہے وہ فلانا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور وہ دنیا میں تئیس ملین ڈالر کی ہے اور یہ سنانے کے بعد چلے گئے بھائی تم یہ بتاؤ ہماری بلو اکانومی کتنے کی ہے دنیا میں ہو گی تئیس ملین ڈالر کی لیکن آپ کتنی کر رہے ہیں کچھ نہیں اور ہر میں بہت ساری باتیں نہیں کرنا چاہتے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہ میں نے پرس پانسوں کے تھوڑا تھا غور کیا تو میں اس نتیجوں پر پانچا کہ یہ پچھلے دنوں کافی جو خبریں آرہیں تھیں کوئی کسی نے کسی کو مکہ مار دیا ہے کسی کی کس سے لڑائی ہو گئی ہے اس سے پہلے وفاکی کابینہ کے اجلاس میں یہ پاکستان کے تاریخ میں نہیں ہوئے اس کو مانا گئے میں کہ کچھ وزراء کی جب لڑائی ہوئی تو خود ٹرائم منسٹر نے ایک وزیر کو پکڑ کے وہ دور لے کے گئے اس کو یہ ساری باتیں موت ہوئی ہیں اس کی کوئی تردیب نہیں اسی طرح اور بہت سارے لڑائی ہیں جھگڑے ہیں تو میرا خواہل ہے انہیں کہا گیا کہ بھائی آپ جرا یک جاتی کا اظہار کریں تو یہ ہس ہو رہے ہیں کہ کبھی وہ ہی نہیں ہے کہ درجن وزیر بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب وہ باتیں ہیں کہ وہ کیا بات کریں گے تو پھر میں شاید اس نتیجے میں پہنچا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں اس ملک کے لوگوں کو احمق میں سمجھے وہ ایک ایک بات کو سمجھتے ہیں کسی مکام میں اگر چھے بھائی رہے ہیں اور لوڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے ماداب کی لڑائی ہو بجلی کٹی ہوئی ہو مہنگائی کی وجہ سے بچوں کو کھانا دینے کی پوزیشن میں ماداب نہ ہو اور مکام کے اوپر یہ لکھ دیا جائے دارو سکون یا اتحاد منزل تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ آج اتحاد منزل میں اور دارو سکون والوں نے یہ پرس کانفاس کر کے لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اچھے روائے ہیں ایک بات آپ نے کہا کہ جھوٹ مت بولات رہے ہیں میں آئیں گے اسے اب جو جھوٹ بولے گا میں پریولیج کمیٹی میں لے کے جاؤں گا ان کو یہ کوئی مزاق انہوں نے بنایا جا مزاق انہوں نے کہا رہے ہیں جی معیشت ترقی کر رہی ہے تم معیشت کو سمجھ دے 5.1 جو آپ کو ڈی 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 پی ملی ہے آپ مائنس 4 پر پاک چکی ہے اور آپ کہا رہے ہیں جی ملک ترقی کر رہا ہے آپ کو ترہ پر پاکیلے پر چینی ملی تھی آج ایک سو دسو پر جا دیئے آپ نے آپ کہا رہے ہیں ملک ترقی ملک ترقی کیا سکتا ہے ملک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ریاست جو ہوتی ہے ریاست ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے اس میں لوگوں ہوتے ہیں اور اس کے کچھ منتظم ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ان کا خیال کرتے ہیں آجر آئے اگر تو دیکھیں میری مثالے بیتے ہیں پچھلے پمرہ پمرہ دوسرے سال سے پھانے پینے کی چیزیں ہوتے ہیں کچھ ملک کچھ نہیں بھری یہاں پہ کوئی چیزیں گھی لے لے چینی لے لے دھالے لے لے آٹا لے لے کچھ سارے پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم برے امان جا رہے ہیں یا تم عجیب و غریب امان جا رہے ہیں آجر میں آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں کرپشن کرتے ہوئے چینی میں آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ہم نہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ خود کمیٹیاں بنا رہے ہیں آپ خود ایک بندے کو بھگا جاتے ہیں اپنے نمبر ٹو کو پالٹی کے لندن اور پھر آپ کرتے ہیں کمیٹی بناتے ہیں کمیٹی کی ریپورٹ آتی ہے تو اس کی پھر تطہیر کی جاتی ہے کہ اب اس میں فلاں فلاں کو شامل کر دیں یہ سارے ڈیلیٹ ایکٹر سے ہم سمجھتے ہیں اور قوم کو بے وقوب بنا رہے ہیں کتنے کے خلاف اکشن کیا آپ نے پھر کہتے ہیں کہ پہلی حکومتیں جا ہے وہ مطلب کہ انہوں نے بہت برا حال کر دیا بڑی کرپشن کی وہ عجیب و غریب پسلی حکومتیں تھی کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں تھی چینی ترہ پن بوکے تھی پٹھول ایک سو تین بوکے تھا آتا پہتے سروکے تھا یہ بڑی اماندار حکومت ہے یہ کرپشن کرتے ہی نہیں ہیں اس کے باوجود جو پٹھول کہاں پہنچ گئے ہیں ڈالے کہاں پہنچ گئے ہیں ڈیلی کہاں پہنچ گئے ہیں آتا کہاں پہنچ گئے ہیں کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور آپ نے کوئی کرپشن بھی نہیں جی کرپشن کا اضام دوسروں میں لگاتے ہیں بھائی اگر موسرے کرپشن کرتے تھے تو آپ کرپشن کریں یا نہ کریں آپ کو کرپشن کرتے بھی نہیں ہیں اس لیے آپ کرپشن کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں آپ کرپشن کو عبادت سمجھتے ہیں کیسے لیے آپ کرپشن نہیں کرتے ورنہ مجھے بتائیں جنابے چوئرمن یہ کرپشن نہیں کرتے عوام کا جینہ دور کر دیا ہے انہوں نے لوگ ہوتی نہیں بھا سکتے بچوں رہے رہے ہیں جین ہی نہیں ملتی دوائی نہیں ملتی ڈالے نہیں مل رہی گھی نہیں مل رہی ڈالے سب زیادہ اور انہیں برا کہتے ہیں جن کے زمانے میں پٹرول اور ڈالر کی قیمت کہاں پہنچا دی بھائی پچھلی 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 تو ایک سو تین مین پہ رکھی ہے انہوں نے چار سال اور آپ پچھلی حکومت کے نقشہ قدم پہ تو اگر چلینا تو ڈالر کی قیمت ایک سو تین ہوتی آپ بڑی 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 باتیں کرتے ہیں تو آپ چیزوں کو ٹھیک کر کے دکھائیں سب مجھے دو چار منٹ دے دیں میرے باہم آپ کوئی ٹو لائن ڈسکس کریں پوائنٹ آ پبلک پبلک امپورٹنس میں ایک ایک گھنٹے تقریریں نہیں ہو سکتے ہیں پبلک امپورٹنس کے نہیں ہیں بتائیں تو مشاہد صاحب اب آپ کو میں کیا کہ سکتے ہیں یہاں سے جو بھی تقریریں ہو رہے ہیں جو پبلک امپورٹنس وہ لیٹر آف داوز اور لیٹر آف دا کنیشن کو ایک استقاق ہے اس پہ آپ نہ بولیں وہ دونوں جب چاہیں جس ہوگا چاہیں بات کریں میں اس پہ بولوں میں اس پہ بولوں جی بتائیں بات کریں گے میں سنوں گا لیکن یہ جو بولیں گے اس پہ تو نہ بولوں گا یا اس پہ بھی نہ بولوں اس پہ تو نہ بولوں گا بھائیان اور یہ اگر غلط بیانیاں کریں گے یہ پسلی حکومتوں کو دو سال بزار دیں ہیں ان سے اس لئے کچھ ہوتا نہیں ہے جنابِ جیرون میں تو یہ کہتا ہی نہیں یقین کریں گے یہ بزار میں نکل نہیں سکتے یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ تخریر کھڑے گا میں ان کے ساتھ جاؤں گا لیکن یہ نہیں جائیں گے یہ اس لئے نہیں جائیں گے میں پتا ان کا حشر کیا ہونا میں اس حال میں فیصلہ کرا سکتا ہوں کہ مہنگائی آیا نہیں ہے اس حال میں فیصلہ کرا سکتا ہوں ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیں یہ جو سارجرٹرن آرمز بیٹھے ہوئیں یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے ان کو بلائے میں انتائے پران کے آج رکھو بتاؤ کہ مہنگائی کتنی ہے تمہارا گوزارہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ابھی حاصلہ ہو جائے گا ان بلائے ان کو یہ سینٹ کے لوگ ہیں یہ سنتے ہیں انہار بات بلائے انہیں کہ پیشوی اپنے متوں کے دور میں کھانا سستا تھا تمہاریں بڑھتی ہیں اچھا مہنگائی کر رہے ہیں تمہاریں بھی نہیں بڑھا رہے ہیں جنابے والا میں تو کہتا ہوں یہ آپ حاصل کر رہے ہیں چھوڑے آپ کام ففارہ چوک میں جائیں گے یہ تو جو آپ الیکشن میں جائیں گے آپ کو لگ پتا جائے گا انشاءاللہ ایک اور بات پی ٹی وی کا کئی کامرہ میں آپ کھڑا گا ہوگا پی ٹی وی میں کل پھرے ہیں اسہاللہ گا گیا اپنا میڈیا سینٹر کے شمن انہوں نے امان ارہم ٹو پر بڑھتی کی ہیں جن کی آنچہ دازہ سلاگ روزہ تنہائیں اور ایسیل سرسیدک لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مزید وہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہیں کیا یہ میں تو کافی عرصے کا لگا ہے پی آئی میں تو جو تباہی بھیری ہے انہوں نے اور یہاں آگے جھوٹ بولتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں آئیشہ رضا ہے نہیں یہاں پہ اب کوئی جھوٹ بولے اس کو پریلیج کمیٹی میں بولا ہے ان کو ننگا کریں ننگا ایسا ننگا کریں کہ ساری دنیا ان کو دیکھے بھائی آپ سچ بولے تینکیو شاد صاحب آپ پارلیمنٹری ہیں آپ اپنی اپنا اپنا خیال کریں اپنی عزت کریں بڑی میرمائی ایسا تو نہیں ہوتا نا جہاں جہاں جھوٹ بولے جا رہے ہیں بہنگائی ہم چھے پرسنٹ پہ دیکھے گئے آج پاندرہ پرسنٹ پہ ملک رکھی کر رہے ہیں معیشت رکھی کر رہے ہیں آپ نے کہا ایک رو نوگ لیے دیں گے نہیں بھی آپ نے آپ کہہ رہے ہیں ملک رکھی آپ دے ہی نہیں سکتے آپ دیں گے کہ آپ نا اہل ہو گئے آپ شرک پریس کانفرنسے کر سکتے پندرہ پندرہ بندے بٹھا گیا ہے تک پریس کانفرنس سنیے وفاقی وزید اس کا مطلب ہے کوئی وزرکان ہی نہیں کر رہا ساہا پریس کانفرنس کے اور پریس کانفرنس کر کے سمجھتے ہیں کہ پبلک نے ان کی بات کو سچ سمجھ لیا ہے پبلک تینکیو مجھے صاحب ہو جائے تھنڈا یہ گھرے سے نکال آئے تو مجھے پکل لیجے گا انہوں نے جو کچھ اس پبلک کے ساتھ کیا بڑی مہربانی دعویف سٹینڈز ایجنٹ میٹھ اگین آن فرائیڈی ٹویٹی فرس اگرس ٹویٹی 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 ایم موسیقی